بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سی ہوں تو آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں گریل چکن جو بہت ہی لذیف اور مزیدار بنتا ہے جو بلکل ہم دیسی سٹائل میں بنانے جا رہے ہیں تو چڑھو پھر آج کی ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گریل چکن کیسا بنتا ہے بنانے میں بہت ہی آسان اور کھنے میں بہت ہی زیادہ مزیدار ہے چلو شروع موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم گریل چکن بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے دہیں لے لیا ہے دہیں کے انترہم جو ہمارے سوکھے مسالے ہیں وہ شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ریڈ چلی پوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مکس کریں گے آدھا چمچ میں شامل کریں گے بلیکزر پوڑ اور یہاں پر آدھا چمچ میں نے لیا ہے گھرم مسالہ ایک چمچ ہم لے رہے ہیں اس میں چکن مسالہ پر دھیں ان مسالو کو دہیں کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا چمچ ہم اس میں لے رہے ہیں نمک آپ اپنے سواد کے مسال لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اس میں اچھے سے گہرے کٹ لگا دیئے ہیں اب ہم اس میں مسالہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کے مدد سے اس کو مسالہ لگائیں اور پورا اندر تک لگا دیں تاکہ جو اس کا سواد ہے وہ پورا اندر تک آئیں تکن کو ہم نے گریل کے اوپر چدا دیا ہے جو ہمارا بچا ہوا مسالہ ہے میری نیشن کا وہ ہم اس کے اوپر دل دل لگا دیں گے اس کا بچا ہوا مسالہ ہم لگا دیں گے اس کو اس کے بعد اس کو ہم نے آرام سے پکھانا ہے کوئی جلدبازی نہیں کرنی ہے آرام سے ہم نے اس کو دھیمی آئل سے پکھانا ہے بیچ بیچ میں آپ نے اس کو ایسے گماتے رہنا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے جو ہے اچھے سے پک جائیں بیچ بیچ میں آپ نے اس میں کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈالتے رہنا ہے تاکہ اس کے ذائقے میں جو ہے وہ چار چاند لائٹھیں بسم اللہ الرحمہ تھوڑا تھوڑا کر کے دالیں موسیقی 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 موسیقی